ملک بھر کی طرح تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقے غازی چوک میں جشن ولادت علمدار کربلا منقد ہوا جس میں شورا اور ناتخوان حضرات نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین کے قلوب کو منور کر دیا مزید تفصیلات علی رضا احمدانی کی اس رپورٹ میں ملک بھر کی طرح تحصیل کوٹ چھٹا کے نواحی علاقے غازی چوک میں جشن علمدار کربلا باب الحوائج حضرت عباس علمدار کی آمد کا عظیم الشان جشن منایا گیا احتمام جشن سردار محمد کمر خان احمدانی نے کیا جس میں سریکی وسیب کے نامور شورا کرام نے اپنے مخصوص انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کیا اس موقع پر استاد و شورا سعیم بشیر احمد غمخار عزیز شاہد جناب مصطفی خادم نے منظوم نظرانہ عقیدت پیش کر کے سامین سے خوب داد لی جبکہ منکبت خواہن نے نظرانہ عقیدت پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیئے دوسری جانب حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلوں کو اجاگر بھی کیا گیا اور مفہوم کربلا پر روشنی ڈالی گئی حضرت عباس علیہ السلام کو کمر بنی حاشم سے علمدار کربلا باب الحوائج سکاہ کربلا کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے چار شعبان ستائیس ہجری کو آپ کی ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد امام علی بن ابی طالب اور والدہ فاطمہ ام البنین ہیں آپ نے چوتیس سال کی عمر میں دس مہرم الاحرام اکسٹھ ہجری کو کربلا مولا میں شہادت کے رتبے پر فیض ہوئے علی رضا عمدانی سچ ٹی وی کورٹ چھٹا